حج کی تین قسمیں جو میں نے عرض کی ایک افراد ہے ایک قرآن ہے ایک تمتو ہے قرآن کہتی ہیں کہ جب آدمی میکات پہ آئے اپنے میکات سے آئے حج کے لیے تو وہاں دونوں کی نیت ملا کے کرے کہ لبائک بحجتن و عمرتن میں حج اور عمرت دونوں کا انام کشے باندھ رہا ہوں اور پھر وہ آخری حج تک یعنی احرام میں رہے گا مکہ میں آئے گا تباف کرے گا عمرت کرے گا سائی صفہ مروہ دوڑے گا اس کے بعد اللہ توفیق نے تباف قدوم کرے گا پھر اسی احرام میں رہے گا بال نہیں کٹائے گا اسی احرام سے پھر وہ بھی نہ آ چلا جائے گا اس کو کہتے ہیں حج قرآن صرف فرق اس میں یہ ہے کہ بعد دونوں نے اس کے لیے پابندی رکھی ہے کہ حج تمتو یا قرآن حضور بکری جو ہے یا جانور دیبے کا جو ہے وہ ساتھ لے کے آئے اس کو کہتے ہیں سائک الہدی اگر اس کے ساتھ نہ ہو تو وہ کہتے ہیں پھر حج قرآن یہ دوت تو نہیں ہو سکتا امام ابو عنیب رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ افضل تو ہیں کے ساتھ لائے لیکن مجبوری ہے کون ہمیں جہاز بکریہ لانے دے گا اس لیے زبے کرنا ضروری ہے ساتھ لانا ضروری نہیں ہے وہ فرما دیں کہ جلو اگر ایک آدمی ساتھ لے آئے لیکن زبے نہ کرے تو کیا عدا ہو جائے گی تو معلوم ہوا کہ اصل زبے ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حج بے تشریف لائے ہیں تو آپ مدینہ پاک سے تشریف لائیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یمن سے تشریف لائے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ میں پہنچے تو آپ کی زوجہ متحرہ محترمہ سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ عنہ نے بسل کر کے اس وقت دیا نے جو میک اپ سمان دنی ہوتے تھے تیل لگا لیا کنگی دے دی اچھے کپڑے پہن لیے تو حضرت علی جب آئے تو آپ دیکھ کے انراز ہوگا نے فرمایا کہ فاطمہ تم جانتی ہو کہ میں اتنے عرصے کے بعد آ رہا ہوں آدمی اگر بیوی سے جلا ہوتا ہے دور ہوتا ہے تو شاد بات ہے کہ اس کی خواہش بڑی تیز ہوتی ہے اور تم ہی باقیدہ تیار ہو کہ غسل کر کے کپڑے پہن کے بیٹھی ہو اور نے کہا علی مجھ شنراد نہ ہوں جا کے حضور سے پوچھے مجھے حضور نے حکم دیا تھا کہ تمت تو کرو میں عمرہ کر کے فارغ ہو گئی میں جب عمرہ کر کے فارغ ہو گئی تو ساتھ بات ہے کہ پھر مجھے اپنے خامن کے استقبال کے لیے تیار ہونا ہے شریف بیویاں تو خامن کے لیے تیار ہوتی ہے آج کل دوسروں کے لیے تیار ہوتی ہے حضرت علی تشریف لے گئے حضور کی خدمت میں اور جا کے بیوی فاطمہ کی شکایت بھی کر دی آپ غصے میں تھے نا شندت جذبات میں تھے آپ نے فرمائے حضرت علی سے کہ تم جگڑا بات میں کرنا پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے میکات میں آکے نیت کیا کی تھی یمن والوں کا میکات جو ہے نا وہ یلملم ہے پاکستان ہندوستان کا بھی یلملم ہے لیکن ہم اس محاد سے گزرتے ہیں اس کے اوپر نہیں پہنچتے جیسے مدینے والوں کا دل حلیفہ ہے تو حضرت علی نے ارز کیا انہیں کہا حضور جب میں میکات پہ آیا اور میں نے ارادہ کیا نیت کا تو میں نے نیت یہ کی تھی کہ یا اللہ مجھے علم نہیں ہے جو نبی کی نیت ہے وہی علی کی نیت ہے آپ دیکھیں حضرت علی جو یعنی تمام اولیاء کے سربراہ ہیں جن سے ولایت کے چشمیں پھوٹتے ہیں اور تمام مسلاسر ولایت اور تصوف کی مدار حضرت علی ہیں ان کو بھی علم غیب نہیں ہے ان نے کہا حضور مجھے بتانی تھا نا کہ آپ کی کیا نیت ہے میں تو وہی عاج کرنا چاہتا تھا نا جو آپ کا حضرت میں یہی نیت کر لے گئی یا اللہ جو نبی کی نیت وہ علی کی نیت آپ نے کہا دیکھو میں نے تو قرآن کیا ہے لیکن کیا تم قربانی کے جانور ساتھ لائے ان نے کہا حضور صرف ساتھ نہیں ہے آپ کے لئے بھی لے کے آیا ہوں تو اس وجہ سے بعض علماء کہتے ہیں کہ جانور کا ساتھ ہونا ضروری ہے امام دعا فرماتے ہیں کہ جو حضرت علی یمن سے لے آئے ہیں وہ تو حضور کے ساتھ لیتے ہیں مانا ہے کہ کوئی دوسرا بھی لے آئے تو جائز ہے جیسے کہ اب یہاں بنگ ہمارے علی لے آتا ہے یا کوئی اور حجاج کے رام کے گروپ لیڈر لے آتے ہیں قربانی کے انتظام کرتے ہیں مقصدیں کسی نے کر تو دیا نہ یہ ہے حج کران اور ایک ہوتا ہے حج افراد صرف حج یعنی جب آدمی امیقات پہ ہو تو صرف حج کی نیت کرے عمرہ نہ بھی لائے ساتھ میں نہ عمرے کی نیت کرے صرف حج اس کو کہتے ہیں حج افراد اور اگر حج کے مہینوں میں آئے میکات سے پہلے عمرے کی نیت کرے مکہ میں آکے عمرہ کرے تباہ کرے صفا دوڑے بال کٹوائے احرام کھل گیا اب وہ پھر آٹھ داری کو حج کا احرام پانے گا اس کو کہتے ہیں تمتو اصل معنی کہہ تمتو کا فائدہ اٹھانا نفع اٹھانا کہ اب دبماد بھی فارق ہو گیا احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی کپڑے پہنے خوشبو لگائے میاں میوی ملیں تو فائدہ اٹھا رہا ہے نا پھر جب آٹھ دل حج آئے تو حج کا احرام پانے اس کو کہتے ہیں تمتو یاد رکھو دونوں کو ملا کے باندھے تو اس کو کیا کہتے ہیں حج یاد بھی رہے گا کہ نہیں جیسے نہیں کہا کرتے ہیں نا عقد قرآن دونوں کو ملاتے ہو نا میاں بیوی کو تو یہ حج قرآن حج اور عمرہ دونوں کی نیت اکٹھی کریں افراد کس کو کہتے ہیں کہ صرف حج کی نیت تمتو کس کو کہتے ہیں کہ پہلے عمرہ کر کے احرام سے پھر آٹھ کو حج کا احرام بانے اس کو کیا کہتے ہیں یہ تینوں قسم حج کی اب اس میں بھی آپ مسئلہ سمجھ لیں کہ امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ کے رضیق تو حج تمتو افضل ہے اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے رضیق حج قرآن افضل ہے اور امام شافی رحمت اللہ علیہ کے رضیق حج افراد افضل ہے اب جو جاہل لوگ ہیں وہ کہیں دیکھیں جی احمد کا اختلاف نہیں ہے یہ ہر کسی کی سوچ ہے اور اجتہاد ہے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں قرآن افضل ہے دلیل ان کی کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک نے حج قرآن کیا ہے کہ نہیں کیا سبز افضل لبی آپ امبیع میں بھی افضل آپ کا حج بھی افضل تو لہذا قرآن افضل امام آمد بن حمد فرماتے ہیں تمتو افضل ہے ان کے پاس بھی دلیل ہے وہ کیا ہے کہ جب حضور مکہ میں آگئے حضور نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ جن لوگوں کے ساتھ قربانی کے جانور نہ ہوں وہ عمرہ کر کے حلق کر کے احرام کھول دیں اور جن کے ساتھ قربانی کے جانور ہوں وہ احرام نہیں کھول سکتے تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج چار دن حج ہے چار دن کے بعد ہم نے حج پہ نکلنا ہے اگر احرام کھل گیا پھر ہمیں بیوی کی بھی خواہش ہوگی تو ہم دوپر دنیا کے خیالات میں اُلج جائیں گے احرام کی پابندی ہے نا ایک ہی فکر ہے حج کا آپ نے ہمیں اللہ کے بندے اگر میں جانتا نا میں بھی تمتو کرتا اور اگر اللہ نے مجھے دوبارہ موقع دیا میں تمتو کروں گا تو امام صاحب فرما دے آپ کی تمنا تھی کہ میں تمتو کرتا لہذا تمتو افضل ہے تو ان کی بھی دلیل ہے کوئی امام بغیر دلیل کے بات نہیں کہتا یہ تو اعتراض کرنے والے جاہل ہیں بلا وجہ اعمہ پر اعتراض کریں وہ سب اعمہ کتاب و سنت کے پابند ہیں اب امام شافی کہتے ہیں کہ حجی فراد افضل ہیں بھی ان کی کیا دلیل ہے وہ فرماتے ہیں اللہ نے حج فرض کیا ہے یا عمرہ بھی فرض کیا ہے ہاں جی لِللہِ عَلَى النَّاسِ حِجِّ الْبَیْرِ فرض کیا کیا جب فرض حج ہے تو افضل حج وہی ہے جو فرض ہے عمرہ تو فرض ہے یا نہیں تو بہرحال تمام اعمہ پر اللہ کروڑ و رحمتیں فرمائے دعا یہ کرو قرآن والے ہیں تمتو والے ہیں افراد والے ہیں اللہ سب کو خلوص نیت کے ساتھ سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق دے آمین تینکس فر واجن پلیز سبسکرائب لائک شیئر مفتی سپیان موسیقی